اٹھا کے مرزیاں ممبر پہا رہا ہوں میں امامِ اصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں شبِ جمعہ مفاتی کے اندر ذکر ہے کہ جو جوان شبِ جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے گریہ کرتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لئے استغفار کرتی ہے جوانا سبتہ ہو آپ کی سماعتوں کی نظر آپ علماء کو دیکھیں علامہ تکی جعفری کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد علامہ تکی جعفری کے شہرِ نجو البلاغہ مسنوی کی شہر اور کتابیں وقت نہیں ہے کہ مزید میں اتنی زیادہ کروں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا کی ذریع کے قریبی دفنے کیونکہ ظاہر ہے برواق بن گئے ہیں تو ایک جگہ جب شیخ بھائی کی قبر سے باہر نکلیں گے حرم ذریع کی طرف تو ایک جگہ نیچے نیم پلیٹ لگی ہوئی اللہمہ تکی جعفری اللہمہ تکی جعفری بیان کرتے ہیں ہمارے استاد آقا داداشی نے یہ واقعہ میں بیان کیا کہتے ہیں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ شیرین سے شیرین تر ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ بہرحال جوان چہریں مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں ان کے لئے بھگئے ہم سب کے لئے یہ جو ہمارے لئے بڑا آسان ہے یہ علماء ایسے نہیں منہی حجزان محترم اللہمہ تکی جعفری کہتے ہیں کہ میں نجف میں جب حوزے میں پڑھتا تھا تو شدید کرمی تھی اور رجب کے ایام تھے یہی رجب کے ایام یہ جو کل ستائیس رجب ہے کل کی رات تھی تو یہ واقعہ مجھے کل پڑھنا تھا لیکن بھار اللہ آ گیا کہ یہی ستائیس رجب آ گئی اتنی شدید کرمی تھی کمروں میں بیٹھانی جاتا تھا اس میں اتنی ایسی وغیرہ نہیں ہوتے تھے پرانی بات ہے تو کہتے ہیں ہم دیوار کے سائے کے پاس آ کے بیٹھتے تھے کہ شاید کوئی ہوا چلے گی تو کچھ سکون ملے گا ستائیس رجب کا ہمارے جو مدرسے کے جو ہٹ تھے وہ بھی عالم ادین تھے بہت بڑے انہوں نے کہا کہ کوئی جشن رکھتے ہیں تو وہ جو کام کرنے والا تھا برطن اٹھانے والا ایک بڑا شخص تو اس کو بولا پھر رات کو جشن ہے تو کچھ طالب علموں کو کچھ حسا دینا کوئی ایسی بات کر دینا انہوں نے ٹھیک ہے رات ہوئی اس نے اپنی جیب سے اخبار کی کٹنگ نکالی اس اخبار کی کٹنگ پہ ایک تصویر تھی خاتون کی وہ زمانے میں کوئی ہوگی بغداد میں کوئی سب سے حسین خاتون اس نے کہا بھئی مزاک ہے مزاک بلاتے ہیں تو تھوڑا جشن ہے جیسے ہمارے ہاں نہیں پتا ہوتے ہیں محسکل جشن ہے تو سب جائز ہے اسے پہلے دنہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی مولا کائنات کے جشن کی یعنی رونا آ رہا ہے کہ ہم کس مولا کو مانتے ہیں اور ہمارے جشن کیسے ہو رہے ہیں یعنی ہمیں خود کو نہیں پتا ہم کر کیا رہے ہیں پہلے کیک کٹنے تک تو چلے حضم ہوتی تھی بات اب یہ کیا ہے کہاں جا رہا ہے اسلام اب اس کو نہیں روکے تو بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں نہیں کون روکے پھر مجھے آپ بتائیں آسمان سوٹ رہے گا خب روکنا تو پڑے گا عزیزان محترم میرا آپ کا اپنا شعور بلند ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا بھالا جشن ہے ارزا ہے مزاک لیکن انہوں نے کہا دیکھو جواب صحیح دینا سب طالبین تھے کہا دیکھو جوٹ نہیں بولنا مقدس نہیں بننا جواب صحیح دینا وہ کہاں پوچھئے کہا کہ اس خاتون سے شادی کرنا پسند کرو گے یا ایک نگاہ امیر المومنین وہ کہاں دیکھو بننا نہیں سچ بولنا اب سب سے پہلے تو وہ جو مدرسے کے جو ہیڈٹ ان کے پاس آئی مولانا علماء تو آپ کو پتا ہے علماء کے پاس تو ریزننگ بہت ہے انہوں نے کہاں مولانا سے تو ویسے بھی ملنا ہی ہے آخر میں ملی لیں گے کہ آخری میں جب جان نکل لی تو مولا نہیں آنا ہے تو فیلال کہا کہ بیٹے سے بولا بیٹا موالدہ کو مت بتائیے گا سب کے پاس آئی سب نے یہی کہا جب علامہ تقی جعفری کے پاس تصویر آئی تو وہ کہتے ہیں واقعا وہ تصویر ایسی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن میں نے کہا تقی جعفری اپنی پوری ہستی دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنی نہیں چھوڑوں گا کہتا ہے میں نے یہ کہا سب نے میرا مزاق اڑانا شروع کر دیا ہستنے لگ گئے کہتا ہے میری طبیت خراب ہونا شروع ہوئی میں اٹھا میں ہجرے میں گیا کمرے میں چلا گیا میں جا کے بیٹھا ایک کونے پر دیوار سے تو میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کوئی کمرے میں آ رہا ہے جیسے ہی وہ چہرہ قریب آیا اور جب میری اس چہرے پر نگاہ پڑی تو میں نے اس سے حسین چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ مکاشفہ کہ امیر المومنین نے اپنا دیدار کرایا کہتے ہیں میں جب باہر نکلا تو میری حالت بڑی عجیب سی تھی میری اس حالت کو دیکھ کر سب نے بولا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو وہ استاد جو تھے وہ بھی عالم تھے وہ پہچان گئے تو جب مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو میں نے کہا میں منزل مقصود تک پہنچ گیا تو سالم نے اس کام کرنے والے سے کہا کہ دیکھو ایسا امتحان مت لیا کرو ہر شخص امتحان میں کامیاب ہونے والا نہیں یہ تکی تھا جو امتحان میں کامیاب ہو گیا کہنا آسان ہے سامنے زلیخہ ہو اور پھر حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں کہیں پروردگار تیری بنا چاہتا ہو تو سات دروازے کھل جاتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہے خدا سے یہ مانگیں کہ خدا ایسا امتحان میں نہ ڈالے ذرفیت نہیں ہے اس کو مانے انسان نہیں میں بڑا پارسہ ہوں میں بڑا پا نہیں انسان موت پاؤں لڑک جاتے ہیں انسان کے جوانوں سے مخاطب ہوں میں اپنے نفس کو نہ بیچے کسی کو مولا متقیان کہتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو بیچنا چاہتے ہو تو کم سے کم قیمت جنت ہے کم سے کم تو ایک تصویر کے لیے ایک ویب سائٹ کے لیے ایک تصویر ایک فریم خدا کے لیے اس کی حفاظت کریں آیت اللہ قاضی طبعہ طبعہ کہتے ہیں یہ دل خدا کا ہے اسے کسی اور کو قرائے پہ مت دینا ہے علی نے کھل کے درے علم مجھ پہ باز کیا امام احسن دنیا سے بینی